باب سترہ اور ان ساتوں فرشتوں میں سے جن کے پاس سات پیالے تھے ایک نے آ کر مجھ سے یہ کہا کہ ادھر آ میں تجھے اس بڑی قصبی کی سزا دکھاؤں جو بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہوئی ہے اور جس کے ساتھ زمین کے بادشاہوں نے حرامکاری کی تھی اور زمین کے رہنے والے اس کی حرامکاری کی میں سے متوالے ہو گئے تھے پس وہ مجھے روح میں جنگل کو لے گیا وہاں میں نے کرمزی رنگ کے ہیوان پر جو کفر کے ناموں سے لی لپا ہوا تھا اور جس کے ساتھ سر اور دس سنگھ تھے ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا یہ عورت ارغانی اور کرمزی لباس پینے ہوئے اور سونے اور جواہر اور موتیوں سے آراثتہ تھی اور ایک سونے کا پیالہ مکروحات یعنی اس کی حرامکاری کی ناپاکیوں سے بھرا ہوا اس کے ہاتھ میں تھا اور اس کے ماتھے پر یہ نام لکھا ہوا تھا راز بڑا شہر بابل کسبیوں اور زمین کی مکروحات کی ماں اور میں نے اس عورت کو مقدسوں کا خون اور عیسو کے شہیدوں کا خون پینے سے متوالہ دیکھا اور اسے دیکھ کر سخت حیران ہوا اس پرشتے نے مجھ سے کہا تو حیران کیوں ہو گیا میں اس عورت اور اس حیوان کا جس پر وہ سوار ہے اور جس کے ساتھ سر اور دس سنگھ ہے تجھے بھید بتاتا ہوں یہ جو تُو نے حیوان دیکھا یہ پہلے تو تھا مگر اب نہیں ہے اور آئندہ تھا گڑے سے نکل کر ہلاکت میں پڑے گا اور زمین کے رہنے والے جن کے نام بنائے عالم کے وقت سے کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے اس حیوان کا یہ حال دیکھ کر کہ پہلے تھا اور اب نہیں اور پھر موجود ہو جائے گا تعجب کریں گے یہی موقع ہے اس ذہن کا جس میں حکمت ہے وہ ساتوں سر سات پہاڑ ہیں جن پر وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے اور وہ سات بادشاہ بھی ہیں پانچ تو ہو چکے ہیں اور ایک موجود ہے اور ایک ابھی آیا نہیں اور جب آئے گا تو کچھ عرصت تک اس کا رہنا ضرور ہے اور جو حیوان پہلے تھا اور اب نہیں وہ آٹھوہ ہے اور ان ساتوں میں سے پیدا ہوا اور ہلاکت میں پڑے گا اور وہ دس سنگھ جو تُو نے دیکھے دس بادشاہ ہیں ابھی تک انہوں نے بادشاہی نہیں پائی مگر اس حیوان کے ساتھ گھڑی بھر کے واسطے بادشاہوں کا سا اختیار پائیں گے ان سب کی ایک ہی رائے ہوگی اور وہ اپنے قدرت اور اختیار اس حیوان کو دے دیں گے وہ برہ سے لڑیں گے اور برہ ان پر غالب آئے گا کیونکہ وہ خداوند کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور جو بلائے ہوئے اور برگزیدہ اور وفادار اس کے ساتھ ہیں وہ بھی غالب آئیں گے پھر اس نے مجھ سے کہا کہ جو پانی تُو نے دیکھے جن پر قصبی بیٹھی ہے وہ امتیں اور گروہ اور قومیں اور اہل زبان ہیں اور جو دس سنگھ تُو نے دیکھے وہ اور حیوان اس قصبی سے عداوت رکھیں گے اور اسے بے قص اور ننگا کر دیں گے اور اس کا گوشت کھا جائیں گے اور اس کو آج میں جلا ڈالیں گے کیونکہ خدا ان کے دلوں میں یہ ڈالے گا کہ وہ اسی کی رائے پر چلیں اور جب تک کہ خدا کی باتیں پوری نہ ہو لیں وہ متفقل رائے ہو کر اپنی بادشاہ اس حیوان کو دے دیں اور وہ عورت جسے تُو نے دیکھا وہ بڑا شہر ہے جو زمین کے بادشاہوں پر حکومت کرتا ہے موسیقی